بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان شمشاد ماغٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری طالبان کی نئی حکومت سے متعلق ہے طالبان نے اپنی داخلہ پلیسی اور خارجہ پلیسی سے متعلق جو ہے وہ بالکل واضح کر دیا ہے طالبان نے گرچہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ بھارت سے تعلقات کے خواہ ہیں لیکن بھارت کو اپنی حد میں رہنا ہوگا دوسری طرف انہوں نے اپنی داخلہ پلیسی کی حوالے سے کہا ہے کہ وہ خواتین کو حقوق دینے کے لیے تیار ہیں لیکن کچھ سیکیورٹی کے امور اور پھر خواتین کو شریح حدود میں رہنا ہوگا طالبان کے ترجمان زبیاللہ مجاہد نے جو بھرپور پریس کانفرنس کی اس کے مندرجات کچھ اس طرح سے ہیں طالبان کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی کو پاکستان کے خلاف اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دیں گے پانچ شیر کا مسئلہ باچی سے حل ہوگا اور جنگ کی نوبت نہیں آئے گی جنب اشرف کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ پاکستان کو پتا ہوگا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے زبیاللہ مجاہد نے کہا کہ حکومت بنانے کے لیے مشاورتی عمل جاری ہے حالیہ دنوں میں افغانستان میں تشدد اور قتل کا کوئی واقعہ نہیں ہوا بیس سال سے افغانستان جنگ و جدل کا شکار رہا ہے بھارت کو مسئلہ ہے تو وہ سفارتی ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے بھارت منفی پروپوگنڈے سے باز رہے انہوں نے کہا کہ ہم بھارت سمیت تمام ممالک سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ ہماری مدد کرے اور ایسی مدد چاہتے ہیں جو گویر مشروط ہو افغان تالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جنہ مشرف کے ساتھ کیا کریں گے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں ایک اور سال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے کسی کمیشن کے قیام سے متعلق علم نہیں ہے کسی کمیشن کے قیام کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دس روز سے کابل سمیت پورے افغانستان میں امن ہے کابل ائرپورٹ کے علاوہ ملک بھر میں حالات معمول پر ہیں افغانستان میں حالات کنٹرول میں ہیں تمام بینکوں نے ازادی کے ساتھ کام شروع کر دیا ہے ملک اور عوام کی خدمت کرنے والے ادارے فوال ہیں زبی اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ مرکزی بینک کے گورنر کی تائناتی کر دی گئی ہے تعلیمی اداروں نے کام شروع کر دیا ہے نئی حکومت مغربی جمہوریت کی طرز پر نہیں ہوگی تمام افغانوں کو تحفظ کا یقین دلاتے ہیں امریکہ اپنی پالیسی پر گامزن ہے امریکہ لوگوں کو افغانستان سے نکلنے کی تجویز دے رہا ہے سیاسی محاذ پر بات جاری ہے کسی سے انتقامی کاروائی نہیں کی جائے گی افغانستان کو ڈاکٹرز اور انجینئرز کی ضرورت ہے ہسپتالوں میں مریضوں کو علاج جاری ہے افغان شہری ملک میں رہ کر ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں تالبان عام مافی کے اعلان پر قیم ہیں سرکاری ٹی وی اور ریڈیو نشریات معمول کے مطابق جاری ہیں خواتین کے حقوق سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے افغان تالبان ترجمان نے کہا کہ ہم خواتین کی ازادی کے حقوق پر یقین رکھتے ہیں کچھ اداروں میں سیکورٹی کی وجہ سے خواتین کو آنے سے روکا گیا خواتین کے لیے پالیسیاں بنا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ائرپورٹ پر موجود حجوم واپس گھروں کو جا سکتا ہے ہم ان کی سیکورٹی کی زمانہ دیتے ہیں ائرپورٹ پر رش ہوا تو امریکی فیرنگ کرتے ہیں غیر ملکیوں کا انخلاع اقتی گز تک مکمل ہو جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ انخلاع کی ڈیڈ لینڈ میں توسیق کا فیصلہ نہیں کیا ڈیڈ لینڈ کی خلاف ورزی ہوئی تو امریکہ نتائج بھکتے گا افغان طالبان جلد قومی فوج تشکیل دیں گے سابق فوجی اگر قابل ہوئے تو انہیں نئی قومی فورس میں شامل کیا جائے گا نوکری پیشہ خواتین سیکورٹی انتظامات تک گھروں پر رہیں بے وائی کرنے والے ممالک سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ بے وائی کرنے والے ممالک اور لوگوں کی فیرست بہت طویل ہے اور وقت آنے پر یہ بھی بات کریں گے افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی سی اے اے کے سربراہ کی ملہ عبدالغری برادر سے قابل میں خفیہ ملاقات کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے لیکن امریکہ کا سفارت خانہ یہاں موجود ہے اور سفارتی سطح پر ملاقاتوں کی اجازت ہے ہم نہیں چاہتے کہ سفارت خانے بند ہوں اور سفارت کار یہاں سے چلے جائیں جبکہ میڈیا سے درخواست ہے کہ وہ پرحجوم علاقوں میں نہ جائیں باقی اداروں کی طرح میڈیا کی بھی تشکیلیں نوک کریں گے افغانستان میں میڈیا پر کوئی پابندی نہیں ہے شریح حدود میں رہ کر تمام حقوق دینے پر یقین رکھتے ہیں روس پاکستان امریکہ اور چین افغانستان میں سالس کا کردار ادا کرنے پر امادہ ہے جی تو ناظرین افغان تالبان ترجمان کی اس پریس کانفرنس نے اس پریس کانفرنس نے یہ بلکل واضح کر دیا ہے کہ مستقبل کریم میں تالبان کیسا افغانستان بنانا چاہتے ہیں خواتین سے متعلق ان کی پالیسیاں کیا ہوگی نئی قومی فوج کیا ہوگی اور تالبان جو ہیں افغانستان کے عوام کے لیے کیا سہولیات مہیا کرنا چاہتے ہیں تو یہ پریس کانفرنس جائے بہت اہم پریس کانفرنس تھی جس سے بلکل واضح ہو گیا ہے کہ تالبان مستقبل میں افغانستان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ